یہ ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ کو سناتی ہوں وہ پچھتر سال کے بابے تھے ان کے اسی فیصد دانت گر چکے تھے کانوں سے انہیں آوازیں نہیں آتی تھے وہ سونگنے چکنے اور چھونے کی حصوں سے محروم ہو چکے تھے آپ کو بتانے کے جب جون جون انسان بڑا ہوتا جاتا تھا تو اس کے سینسز ریفلیکسز بھی کھوتے جاتے ہیں اور پھر اس کے زبان کے ٹیسٹ بھی ختم ہوتا جاتا ہے پھر آسطہ آسطہ آگے چلتا جاتا ہے معاملہ ان کے دونوں گھٹنوں میں بھی درد رہتا تھا ان کی بینائی سے یک سوی بھی ختم ہو چکی تھی اور ان کے پورے جسم میں ایک راشہ اور لرزہ بھی تاری تھا وہ پانچ برس سے صاحب فراش تھے کیا مطلب بستر پر لٹے ہوئے تھے یہ پانچ برس انہوں نے گھر پر گزار دیئے سردیاں آتی تھی تو نوکر ان کو کرسی دھوپ میں رکھ دیتے تھے وہ سہارا دن لان میں بیٹھ کر اونگتے رہتے گرمیوں میں وہ ایسی کے سامنے بیٹھ جاتے بہار کے موسم میں ان کے کمرے کی کھڑکیاں کھول دی جاتی اور وہ شیشے کے پاس بیٹھ کر کیاریوں میں لرستے کامتے پھول دیکھتے رہتے ان کی اہلیہ کو ساتھ چھوڑے دس برس ہو چکے تھے پوت ہو گئی تھی بیوی ان کے بچے سادت مند تھے لیکن اپنے اپنے کاروبار میں مصروف تھے اور ان کے پاس بابا جی کے لیے وقت نہیں تھا وہ بھی اپنے بچوں کی مجبوریوں کو سمجھتے تھے ان کا اپنا فلسفہ تھا کاروبار اس وقت تک کاروبار نہیں بنتا جب تک انسان پوری طرح اس میں جذب نہ ہو جائے وہ جانتے تھے کسی اچھے اور کامیاب بزنسمن کے پاس فیملی دوست احباب اور ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہوتا وہ خود شاید اسی طرح انہوں نے زندگی بسر کی ہوگی تو ان کو پتا تھا کہ کامیاب انسان کے لیے دوسروں کے لیے وقت نہیں ہوتا چنانچہ وہ اپنے بچوں سے کبھی شکوہ نہیں کرتے تھے لیکن ان کے دل میں کسی نہ کسی جگہ زندگی سے شدید نفرت اور شکایت بھی موجود تھی وہ اکثر سوچا کرتے تھے انہوں نے ستر سال تک ایکٹیو زندگی گزاری انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان کو چھے فیکٹریوں اور تین ہزار ایک سو بارہ روپے کے اکاؤنٹ کو دو ارب اسی کروڑ چالیس لاکھ تین سو نوے روپے کے بینک بیلنس سے بدل دیا تھا ٹھیک ہے یعنی بہت کچھ تھا ان کے پاس لیکن پھر جو ہی ان کی زندگی نے ستر سال کی دہلیس پہ قدم رکھا ان کی ساری ایکٹیوٹی یا قدم ختم ہو گئی اور وہ بیکار ہو کر گھر بیٹھ گئے کیوں وہ اکثر سوچا کرتے تھے اگر قدرت کو ان کی مزید ضرورت نہیں تو پھر وہ کیوں زندہ ہے وہ مر کیوں نہیں جاتے انہیں ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ملتا تھا لیکن پھر پچھلے دسمبر کی دھوپ آئی وہ لان میں بیٹھے اثر کے وقت انہوں نے آسمانوں کی طرف دیکھا اور اپنے اللہ سے پوچھا پروردگار میں کیوں زندہ ہوں یہ وہ وقت تھا جب گمان اللہ کا جواب بن کر ان کے دل پر اترا انہوں نے خوشی سے ہاتھ بھینچے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور سہارے کے بغیر اپنے قدوہ پر کھڑے ہو گئے ان کی نئی زندگی کا پہلا دن تھا ٹھیک ہے ان کی نئی زندگی کا پہلا دن تھا کیا ہوا ہوگا بچھتر سال کے بعد ایک انسان دوبارہ ایک نئی زندگی شروع کرتا ہے کیسے وہ اگلی صفحہ اٹھے شیعہ بنائے سوٹ پینا خوشبو لگائے ڈرائیور کے ساتھ دفتر پہنچ گئے دفتر میں انہیں دیکھ کے سب لوگ حیران ہو گئے انہوں نے دفتر میں ایک چھوٹا سا کیبن لیا اس میں بیٹھے اپنے ذاتی اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز مانگی ان کے اکاؤنٹ میں بائیس کروڑ روپے تھی انہوں نے کمپنی کے انجینئرز کو بلوایا ٹھیک اداروں نقشہ بنانے والوں کو طلب کیا اور شہر کے مضافات میں ایک چھوٹی سی فیکٹری لگانے کا حکم دے دیا یہ فیکٹری ایسی جگہ لگائی جا رہی تھی جہاں کچھی آبادیوں کی بھرمار تھی جہاں بجلی سیوریج ٹیلی فون گیس نہیں تھے جس جگہ سڑک بھی نہیں تھی بابا جی کا یہ فیصلہ بم بم کر گرا اور کمپنی کے احتداروں کے سمیت ان کے سارے بچے بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہونے لگا ہے ان لوگوں کا خیال تھا بابا جی ستھے آ گئے ہیں یہ بات زیادہ غلط نہیں تھی کیونکہ پوری دنیا میں فیکٹیاں لگانے کے چند پکے اصول ہیں دنیا کا ہر سنتکار ایسی دیگہ فیکٹری لگاتا ہے جہاں سڑک ہو بجلی گیس ٹیلی فون اور سیوریج لائنیں موجود ہوں جہاں کے لوگ محذب ہوں پاکستان جیسے ممالک میں سنتکار کچھی آبادیوں کے قریب سرمایہ کاری نہیں کرتے کیونکہ وہاں سیکیورٹی لا آنڈ آرڈر کی سہولتوں کا فقدان ہوتا ہے یہ تینوں چیزوں سرمایہ کاری کی دشمن ہیں بابا جی نے خود بھی زندگی بھر ان اصولوں کا خیال رکھا تھا وہ کبھی گیلی زمین پہ پاؤں نہیں رکھتے تھے گیلی زمین پہ پاؤں رکھنے کا مددہ میں کہ سلپ ہونا انہوں نے محفوظ جنگوں پہ سرمایہ کاری کی تھی چنانچہ ایک ایسا شخص جسے لوگ زیرک اور چالاک سمجھتے ہوں اگر اچانک اپنے اصولوں کے خلاف ورزی کرنے لگے اور بائیس کروڑ روپے جیسی رقم بے وکوبی کتنا نور میں ڈال دے یقیناً لوگ اس کی ذہنی حالت کے بارے میں شک کریں گے لہذا لوگ بابا جی کی ذہنی حالت کے بارے میں بھی خدشات کا شکار ہو گئے میں بابا جی اور ان کے بیٹے کا مشترکہ دوست تھا جو یہ کالم مگا رہا ہے بابا جی میری سارے طرح ذات سنے اور آخر میں ایک بلند دو بانگ کہکہ لگایا میں بابا جی کی ذہنی سطح کے بارے میں مکمل طور میں مشکوک ہو گیا کہ دوانگ چل گیا ہے بابا جی ذرا دیر ہستے رہے آخر میں سنجیدہ ہو کے بولے میں فیکٹری لگانا چاہتا ہوں تم لوگ اس میں کیا تکلیف ہے میں نے ارز کیا دو بڑی تکلیف ہیں وہ بولے کیا میں نے جواب دیا اول آپ کے کام کرنی کی عمر نہیں تم آپ غلط جگہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں انہوں نے کہکہ لگایا اور مجھ سے دو سوال پوچھے انہوں نے پوچھا اگر میں کام کرنے کے قابل نہیں تو پھر میں زندہ کیوں ہوں اگر میں کام کرنے کے قابل نہیں تو میں زندہ کیوں ہوں زندگی کا کوئی مقصد تب اللہ نے زندہ رکھا ہوا نا لیٹنے کے لیے تو نہیں پیدا کیا گیا میں نے ان کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی لیکن مجھ سے کوخواہ جواب نہ بن پا ہے انہوں نے دوسرا سوال پوچھا انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کتنا سرمایہ چاہیے اتنے پیسے چاہیے میں نے اس کا جواب دینا شروع کر دیا ہم دیر تک انسانوں کی مختلف ضرورتوں اور ان ضرورتوں پر آنے والے خرچ کا تخمینہ لگاتے رہے ہم نے ایک گھنٹے میں سارا ایسٹی میٹ لگایا پاکستان جیسے ملک میں میڈل اور اپر میڈل کلاس کا ایک شخص ذاتی زندگی پر اوسطا ستر سے اسی لاکھ روپے پوری زندگی میں خرچ کرتا ہے کھانا پینا وغیرہ وغیرہ بابا جی مسکرائے اور انہوں نے پوچھا اس کا مطلب ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان ان کو اسی لاکھ روپے سے زیادہ رقم دیتا ہے تو یہ زائد سرمایہ یہ ایکسٹر ہے میں نے ہاں میں سر ہلا دیا وہ بولے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو چیز تمہاری ضرورت سے زائدو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا وہ بولے اب تم ایک اور پہلو بھی دیکھو اللہ تعالیٰ میں زندگی گزارنے کے لئے بے شمار صلاحیتیں دیتا ہے وہ ہمیں جسم دماغ روح دیتا ہے وہ ہمیں ویجن سوچ اور حوصلہ دیتا ہے وہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے مقابلے میں زیادہ جرت بہادری ذہانت اور معاملہ فہمی دیتا ہے بعض لوگوں کو ایک روپے سے دس ہزار روپے کمانے کا ہنر دیتا ہے یہ سارے ہنر یہ ساری صلاحیتیں بعض وقت ہماری ضرورت سے زائد ہوتی ہیں ہم ان کو لگا چکتے ہیں پھر بھی بڑھ جاتی ہیں میں خاموشی سے سنتا رہا وہ بولے اللہ تعالی ہمیں زندگی بھی بخشتا ہے اور بعض وقت ہماری یہ زندگی بھی ہماری ضرورت سے زائد ہوتی ہم اپنے سارے کام کر چکے ہوتے ہیں ہم پیدا ہوئے ہم نے پڑھا لکھا شادی کی بچے پیدا کی ان کی شادیاں کر دیئے ان کو کاروبار لگا دیئے اب ہماری یہ جو زائد زندگی ہے یہ کیا ہے یہ فالتو نہیں ہے یہ بھی کسی کام کی ہے کیا عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں زندگی کا مقصد ڈگری لینا ڈگری لیلی شادی کرنا شادی ہو گئی بچے ہونا بچے ہو گئے ان کو پالنا بڑا کرنا وہ بھی ہو گئے شادیاں کرنا وہ بھی ہو گئے پھر ان کے بچے ہو گئے سب کچھ ہو گیا بزنس بھی اتنا ہو گیا کہ اب اتنا ہے کہ بیٹھ کے کہا سکتے ہیں اب کچھ کرنے کو نہیں یہ جو شیرنگ کا کانسپٹ ہے بہت وسیع انداز میں یہاں بیان ہوا ہے اس لیے میں چاری تھی کہ اس کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں آکے اس کو بڑھائیں اب اس کے اوپر آپ غور کریں کہ پتہ نہیں آپ سن بھی رہے ہیں زیادہ غور سے سن رہے ہیں یہ بہت اہم بات ہے کیا کیا چیزیں ہمارے پاس ہیں ممہ رزق ناہم میں میں یہ لفظ بول دیتی ہوں آپ لکھ لیں اپنے پاس کیونکہ یہ خرچ کر دیں آپ نے صلاحیتیں جسم دماغ ویجن سوچ حوصلہ جرت بہادری ذہانت معاملہ فہمی زندگی مثلا تم مجھے دیکھو میں نے اپنے سارے کام ساٹھ سے ستر برس تک پورے کر لیے تھے اس کے بعد کی زندگی مجھے زائد سی محسوس ہوتی تھی کہ اب میں کسی کی ضرورت آپ دیکھیں اکثر بوڑے لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اب ہماری کسی کو ضرورت نہیں نہ ہزبنڈ کو ضرورت ہے نہ بچوں کو ضرورت ہے نہ کسی اور کو ضرورت ہے لیکن جو شخص کام کرتا رہتا ہے وہ آخر دم تک لوگوں کی ضرورت ہوتا ہے جب ہم مکہ میں تھے تو اقتلائی کسی سکولر کا انتقال ہوا ہے وہ ایک سو بارہ سال کے اوکے پہت ہوئے اور صرف چند دن پہلے تک پڑھا رہے تھے اس سے پہلے میں نے جو پیشدی کی تھی اس میں جس کتاب پہ کام کیا تھا اس کے لکھنے والے ابو طاہر السلفی ان کے بارے میں جب میں نے پڑھا تھا تو بہت زیادہ متاثری تھی اور بہت کچھ میں نے ان کی لائف سے سکھا اور میری اپنی لائف کو پیٹرن چینج ہو گیا بہت کچھ میں نے تبدیلیاں لائیں اپنے اندر وہ ایک سو چھے سال کے اور دیتھول کی کیسے ہوئی تھی کہ اثر کی نماز پڑھ کر وہ پھر پڑھانے بڑھ کیونکہ ان کے پاس بہت نالج تھے جتنا جسنا حسان بڑا ہوتا جاتا ہے ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے تو دنیا بھر سے لوگ ٹرائول کر کے ان کے پاس آتے تھے ان سے سند لینے کے لیے تو وہ بھی بخل نہیں کرتے تھے علم میں بھی بخل برا ہوتے ہیں یہ ان سکولر کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ ان کے دروازے طالب علموں پر ہر وقت کھلے رہتے تھے جو ان کے آرام کھانے سونے کا ٹائم تھا اس کے بعد وہ پڑھاتے رہتے تھے لوگوں جو کوئی کسی نے پوچھنا آکے پوچھی اور ان کے چونکہ دماغ استعمال ہوتا رہا لہٰذا کوئی نسیان نہیں کوئی دماغی بیماری نہیں کوئی ڈپریشن نہیں کچھ نہیں وہ پائدہ پنچھا رہے ہیں پچھا رہے ہیں پچھا رہے ہیں اور جن دن بس ایسے کچھ بیمار لاغر رہ کے تو پوت ہو گئے اور رمضان میں پوت ہو گئے اور حرم میں جنازہ اور وہ بطاہرہ سلفی کی بھی ڈیتھ کیس طرح ہوئی کہ اثر کے وقت نماز پڑھ کے بیٹھیں پڑھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں پڑھاتے پڑھاتے پوت ہو گئے ہیں پڑھاتے پڑھاتے ڈیتھ ہو گئی زندگی کے آخری لمحے تک کوئی استعمال کیا اسلام میں ریٹائرمنٹ کا کوئی کانسپ نہیں جب فارق فالتو زندگی بسر کرو بیکار کی تو کہاں کوئی جوانی فارق گزارے اللہ باتوں میں اللہ میں اور کوئی کہے جی ابھی تو تمہارے کھیلنے کے دن ہیں اور ابھی تو تم پڑھنے میں کیوں پڑھ گئی ہو اور یہ کوئی عمر ہے قرآن پڑھنے کی اور ابھی تو تم اتنی سنجیدہ ہو گئی ہو یہ سب ان لوگوں کے بیکار باتیں جن کو آخرت کی حقیقت کا نہیں پتا کہ کہاں کھڑے ہونا ان کو جا کے تو بہرحال تو یہ دو باتیں جو تھی ان کی بہت اہم تھی وہ کہتے ہیں مجھے لگتا تھا میری زندگی زائد سی ہے میں خاموش رہا وہ بولے میں اب تمہیں بتاتا ہوں انسان کا زائد سرمایہ صلاحیتیں اور زائد زندگی اللہ اور اس کے بندوں کی امانت ہوتی ہیں اور اگر ہم یہ زائد زندگی زائد صلاحیتیں زائد سرمایہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تم اللہ کے گناہگار ہیں میں خاموشی سے سنتا رہا وہ بولے مجھے اچانک ایک دن معلوم ہوا میرے پاس بھی زائد زندگی زائد صلاحیتیں زائد سرمایہ ہیں چنانچہ مجھے مرنے سے پہلے یہ ساری امانتیں اللہ کے بندوں کو دھونک دینی چاہئیں مجھے یہاں ان کے فلسلے میں تھوڑا سا جھول محسوس ہوا چنانچہ میں نے فورا نہیں ریاک کیا میں نے ارز کیا لیکن اللہ کی امان لٹانے کے لئے فیکٹی لگانا تو ضروری نہیں انہوں نے کہکا لگا اور بولا مجھے یقین تھا تم مجھ سے یہ ضرور پوچھو گے دے وکو بچے اللہ نے مجھے فیکٹیاں لگانے اور کاروبار کرنے کی صلاحیت دے رکھی ہے کہ میرے پاس یہ ہنر ہے اور یہ انسانوں کی ضرورت ہے اگر فیکٹی نہ لگے یہ کپڑے پہن سکیں جو آپ نے پہنے ہوئے کہوں سے ڈھانکیں گے انسان اپنے آپ کو فیکٹی لگانا بھی عبادت ہے اگر وہ بندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لئے میں اسی کام کا ماہر ہوں چنانچہ میں اللہ کے بندوں کو صرف اسی صلاحیت میں شریک کر سکتا ہوں میں اپنی آخری فیکٹی شہر کے سب سے محروم علاقے میں اس لئے رگا رہا ہوں کہ اس فیکٹی سے علاقے کے بے روزگاروں کو روزگار ملے گا اس علاقے کے لوگوں کو سڑک بجلی گیس اور پانی ملے گا میں یہ فارمولہ بنا رہا ہوں میری اس فیکٹی کا آدھا منافع کارکنوں اور ان کے اہل خانہ کے فلاح و بیبود پر خرچ ہوگا اور باقی آدھا منافع اس علاقے کے لوگوں کے میار زندگی پر لگایا جائے گا یعنی اس بستی کو نئے سرے سے بنائیں گے یہ فیکٹی علاقے میں سکول کالج ہسپتال بنائے گی یہ لوگوں کو ہنر سکھائے گی جس سے علاقے کا میار زندگی بلند ہو جائے گا وہ خاموش ہو گئے میں بھی خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا وہ ذرہ دے رکھ کر بولے ہمیں فلاح کے صرف وہ کام کرنے چاہیں جس کی اللہ نے ہم کو صلاحیت دے رکھی ماہر تعلیم کو تعلیم سنتکار کو سنت ڈاکٹر کو طب دکاندار کو دکان کلمکار کو کلم کا صدقہ دینا چاہیے ہم سب لوگوں کو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں زندگی اور سرمائے کا صدقہ دینا چاہیے دکاندار کو آخری دکان صدقہ سمجھ کے بنانی چاہیے استاد کو ریٹائرمنٹ کے بعد کچھی عبادی کے بچوں کے لیے صدقہ سکول بنانا چاہیے اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم اللہ کے مجرم ہوں گے وہ خاموش ہو گئے میں نے ان کا ہاتھ چومہ اور باہر آ گیا وہ سچے تھے ہم سب بے وقوح اور بے اقل جاوید چوہری کا کلمن کون ہے کامیاب کون ہے جو لوگوں میں اللہ کا دیا ہوا بانٹے اور دوسروں کو وہی دے سکتے ہیں جو اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں جو اللہ فضول بیکار باتوں میں دردو کی چیٹنگ میں اور فیس بک پہ اور یہاں وہاں وقت گزارتے ہیں وہ دوسروں کے لیے کچھ کر نہیں سکتے اللہ یہ کہ ان سب چیزوں کو